اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے صبح سے یعنی فجر کے وقت سے میں نے بنانا سٹارٹ کیا تھا تو میں یہاں پر ریکارڈ کر رہی تھی اور یہاں پر اتنا موسم ایسا آپ نے جو دیکھا ہوگا تو ایسا سردی والا موسم ہو رہا ہے بلکل اتنی کڑاکے کی سردی لگ رہی تھی اس وقت کہ بلکل بھی آنگن میں ایسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا تو ابھی تو کوئی میں نے گرم چیز نہیں نکالی ہے جو کہ پہن لیں ہم لوگ تو پھر میں نے جو تھا خیر ایسے ہی کام ابھی چلا رہی ہوں کیونکہ گرم چیزیں وہ ابھی رکھی ہوں یا میں سوچ رہی ہوں کہ شادی سے واپس آ کر پھر میں نکالوں گی کیونکہ کافی پھلاوا ہو جاتا ہے اس لیے تو پھر میں نے کچھ بھی ابھی نہیں نکالا ہے لیکن صبح میں اتنا سرد موسم ہو جاتا ہے کہ بچوں کو سردی لگ رہی ہوتی ہے تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ بچوں کے لیے کچھ گینر وغیرہ نکال دوں گی تو پھر بچے سکول صبح صبح جاتے ہیں تو کافی سردی لگتی ہے ان کو تو پھر میں نے یہی سوچا ہے کہ اب نکال ہی دوں کیونکہ ایسے کام نہیں چلنے والا ہے تو آج اتنا موسم اقدم سے ہو گیا تھا کہ رات تو بلکل صحیح تھا لیکن رات میں اتنی کورا بادل ہو گیا کہ پھر بلکل بھی صبح میں دکھائی نہیں دے رہا تھا تو بڑا دیکھے سے بھی موسم ڈر لگ رہا تھا تو یہاں پر میں نے پراتے بنا لیا تھے بچوں کے لیے لیکن بچوں نے بہی پراتے پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ یہی میں دے دوں گی بچوں کو لنچ میں باکس میں ڈال کر لیکن پھر پراتا تو انہوں نے جب گھر پر ہی نہیں کھایا تو اسکول جا کر کیا کھاتے تو پھر میں نے ایک روٹی بنا دی اور دونوں کو جو تھا ٹیفن میں میں نے ان کے رکھ دیا کیونکہ یہ جو ہے دوپہر میں جو ہے آلو وغیرہ اور کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ اس سے کھا لیتے ہیں لیکن جو ہے میں نے رات میں انڈے بنایا تھے مسالے کے تو پھر وہی انڈے تھے تو میں نے وہی ان کے ٹیفن میں جو تھا وہی انڈے رکھ دیا تھے اور گھی لگا کر روٹی کیونکہ یہ دوپہر تلق جو ہے لنچ جب پچے کریں گے تو بڑی سوفٹ سی رہے گی روٹی اور پراتا تو تھوڑا نہیں بھی صحیح رہتا اور پھر بچے جب گھر پر ہی نہیں پراتا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا کھاتے تو پھر میں نے بس اتنا ہی رکھ دیا تھا اور دونوں بچے دیکھے ایک ہی روٹی میں دونوں جو ہیں لنچ کر لیں گے تو پھر میں اپنی سلائی پر بیٹھ گئی اور اس وقت تو میں بلکل نئی فرصد ہو رہی ہے مجھے اتنا بس ایک پر ایک میں سلتی ہی جاری ہوں کیونکہ مجھے شادی تک ابھی کئی سوٹ سلنا ہے تو پھر بس میرا شادی کا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے کیونکہ دو ہی روز بچے تھے تو پھر میں نے جو تا جلدی جلدی سے اپنی سوٹ پوری کر لی جب تو پھر ابھی تو کافی جو ہے مجھے کام ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے جو کہ مجھے اپنے بھی لگانا تھی اور ہزبنڈ کے بھی تو یہ میں ہزبنڈ کے لگانے جا رہی ہوں میندھی کیونکہ وہ تو پھر چلے جائیں گے شاک پر اور پھر اس کے بعد میں میں اپنے لگاؤں گی تو یہاں پر میں نے سوچا سب سے پہلے تو ان کے لگا لیتے ہیں کیونکہ انہیں کافی یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے میندھی پھر اس لیے جو ہے وہ میں نے ان کے لگا دی تھی اور پھر اس کے بعد اپنے بھی یہ میں تیاری کر رہی ہوں یہاں پر میں نے الویرہ لے لیا اور میں میندھی لگانے جا رہی ہوں کیونکہ اب صرف دو ہی دن بچے رہے تھے بس جانے کے شادی میں کیونکہ سترہ تاریخ کی شادی ہے تو پھر مجھے جو ہے آج جمعہ کا بھی روز ہے تو اس لیے جو ہے میں نے سوچا سب سے پہلے میندھی لگا لیتی ہوں بعد میں جو ہے وہ نہ آنا دھونا ہوتا رہے گا تب تلک میری مہدی جو ہے وہ سوک جائے گی تو پھر میں نے اس طرح سے یہ دیکھیں لگا لی تھی اور پھر اس کے بعد میں میں اپنا اور جو باقی کے کام رہ گئے ہیں وہ بھی نپٹا نہیں آئے کیونکہ مہدی لگا لو سب سے پہلے تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ مہدی لگے لگے سارے کام کر لو تو جو ہے جب تک یہ سوک جائے گی تو پھر اس کے بعد میں نہا لوں گی جب تک نماز کا ٹائم آئے گا بس آج پورے دن کا میرا روٹین کچھ ایسا ہی رہا بہت جلد بازی میں میں جو ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر پائی تو میں نے وہی آپ کے ساتھ شیئر کر دی کیونکہ ایسے میں بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ ویڈیو شوٹ کریں تو پھر میں نے جو سوچا کہ چلیے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرے ہی دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگ بھی شاید ویٹ کر رہے ہوتی ہیں ہوں گے کہ ویڈیو نہیں آئی ویڈیو نہیں آئی کافی لیڈ بھی ہو جاتی ہے میری ویڈیو اس لیے کہ میں حجزہ بھی بیزی آئے آج کل بس اپنے وہ پڑھائی پر دھیان دے رہی ہیں اور میں بھی بیزی ہوں اس وقت کیونکہ میں اپنی جو ہے بوٹک پر زیادہ دھیان دے رہی ہوں اور ویڈیو پر بہت کم تو یہاں پر میرا جو تھا وہ لینج کا ٹائم ہو گیا تھا اور لینج میں میں نے پیلی تہری بگھار دی تھی کیونکہ مجھے ہزبنٹ کا کھانا بھیجنا تھا تو پھر میں نے جلدی سے بگھار دی تھی تہری کیونکہ تہری تیار ہو جائے گی تو پھر میں اس کے بعد میں مہدی تو لگا ہی لی تھی تو چلیے اب میں کر لیتی ہوں اس پہ ہینڈ سٹچ کیونکہ یہ تیار ہو چکا ہے تو میں نے سوچا چلیے جب تک یہی کام نپٹا لیتے آئیں تو چلیے میری ابھی سوٹ کی باری آ گئی تھی جو میں لگے آ تو آپ کو یہ بھی دکھائی ہی دیتی ہوں یہ تو کافی ہیوی سوٹ ہے اور انر والا سوٹ ہے پارٹی وی آر ہے تو پھر میں اس کی کٹنگ کرنے لگی تھی میں نے سوچا کہ جلدی سے بس اس کو بھی کٹنگ کر کے کیونکہ یہ اب لاسٹ سوٹ ہو گیا ہے میرا ابھی تو کافی جو تھی اور سارے سوٹ میں نے سٹچ کر دیا تھے لیکن بس یہی تھا کہ اس کو بھی سٹچ کر کر پھر میں جلدی سے اپنی شادی کی اور تیاریاں کروں بہت ساری ابھی کام ہے مجھے باقی یہ سوٹ تو ایسا ہے کہ اتنا سلکی بھی ہے اور جتنا ہی سلکی ہوتا ہے اتنا ہی یہ جو ہے سٹچ کرنے میں پرشانی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کتنا جرکن ہے لگا ہوا اس میں کافی اس میں مشین میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس کے جتنے بھی کڑھائی وغیرہ ہوتی ہے تو اس پر جو ہے مشین کی سوئی بھی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے ڈر کیا ٹوٹ ہی جاتی ہے کبھی اگر دھوکہ کھا جائے تھوڑا بہت تو بس یہی ہے میرا سو گائز ہم لوگ توڑنے جا رہے ہیں نیبو یہ دیکھیں یہاں پر کتنے دھیر سے ہیں کتنے دھیر سے ہیں ماشاللہ ہم نے صبح میں گرنے تھے 21 بھائی سوئیں گی دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے اے باز دیکھیں گرنے گرنے لاؤ آبا تشلا ہوں ہمیں کچھ کرو رکھو آئے سے ہمیں کریں گی ہمیں کچھ کریں گی آئی 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 ہمیں گرنے باز ہمیں گرنے لائیں گے ہمیں گے لائیں ہمیں پہ کرنے تشلا ہمیں گے ہمیں گے ایتنے دہر سے ساں آئے پہ یالو یالو سے برسہ دوں لیجے اچھا ایسہ کرتی ہیں اس سے نیچے دوں پہ اے میرے اوپر نا ٹوئن کے آگ نہیں ٹن کے جاؤں رہے نہیں ٹن کے جاؤں اٹھاؤ یا نہیں ہمیں باہر سے دول رہا ہے یہ لو کون ہے کدھر آئے بلکل سو رکھو امی امیو دیکھ رہی کیا ہے آنیبو یہاں پر دیکھئے کیا سارے نیبو توڑ گے رکھ دیں گے ہم لوگ گو گیا چلاؤ نالی میں جائے چلاؤ وہ ہے وہ گیا اتنے توڑ لیے ہیں پیڑ سے لیمن اور یہ جو ہیں یہ اب میں نے دے دیئے ہیں اپنے دیوروں کی طرف بھی اب یہ باقی جو بچے ہیں اب اس کا اچار بناؤں گی میں لوٹ کیا کے شادی اس سے جب لوٹ کر آئیں گے تب بنائیں گے اس کا اچار نیبو کا اور نیبو کا اچار پار سال میں نے بنایا تھا یعنی پچھلی سال تو بہت مزید سب نے کھایا جسے میں نے دیا تو اس نے تعلیم بھی کی تو اب یہ اچار نیبو کو میں بناوں گی اچار چلیے پھر ٹھیک ہے تو بھئی یہاں پر پکنے لگی ہے کڑھی کیونکہ میرے یہاں کچھ رات ہزبن لائے نہیں تھے پکنے کے لیے تو پھر کچھ تھا نہیں تو پھر میرے مینڈ میں آ گیا کہ دہی لائے ہیں تو پھر چلو اسی کی کڑھی گھول لیتے ہیں آج یہ میرے گھر کا دہی کی نہیں آئے پھلال بازار سے آتا ہے دہی وہی آیا ہے اسی سے میں نے کڑھی گھول دی اور کڑھی تو میرے فیملی میں ہم لوگ سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے کڑھی گھول دی اور یہ پھدک آگئی ہے کڑھی میں یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں ڈال کر اب اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب تھوڑا سا پانی آنڈ ڈالیں گے کیونکہ یہ کافی دیر پکنی ہے اور زیادہ ہے بینی کڑھی پلال زیادہ نہیں بناتے ہیں تو بس تھوڑی سی ایک ٹائم کے لیے بنا رہی تھی یہاں پر میں نے کڑھی چڑھا دی اب یہ کچھ ٹائم تک تو پکے گی ایک سے دو گھنٹے اتنی سی کڑھی ہے تو بہت ٹائم نہیں پکائیں گے اس لیے تو تھوڑی سی رہ جائے گی پھر یہ ہے ایک گھنٹہ تو فیلحال پکانا ہی پکانا ہے تو پھر ملتے ہیں جب میری پوری کڑھی تیار ہو جائے گی تب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا فائنل لک اور بہت مزے کڑھی ہوتی کڑھی تو خیر سبی کے یہاں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے میری یہاں بھی بہت کھائی جاتی ہے دیکھئے گائز میری کڑھی بلکل ہو گئی ہے تیار ریڈی میں نے ہرا دھنیا بھی ڈال دیا اور ساری جو تی چیزیں ڈال کر بلکل سے تیار کر دیا ہے بہت کیسٹی سی کڑھی بنی ہے ایک نیز مزے دار تھی ہے کھٹی کھٹی سی بہت مزے کیا ہے اور بچے بھی آئے نہیں ہیں جب بچے آئیں گے تو میں چاول بوائن کر رہی ہوں اور کڑھی دونوں ہم لوگ پھر کھانے والی آئیں